موسیقی اور اس ٹریجیڈی کو اس علمیہ کو اس کلمیٹی کو اکٹھے مل کر شیئر کرتے ہیں آج چونکہ نیشنل آج فرنشپ ڈے ہے سجاد جو ایک آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب سے بوجہ ایر کی ٹریجیڈی ہوئی ہے ہر ٹیلیویجن چینل کے اوپر ایک انتہائی گود لکنگ آدمی جس کے بڑے لمبے لمبے بال ہیں لڑکا ایکچولی جس ٹوئنٹی فائی ویرز اول اپنی بیگم سانیہ آباز کے ساتھ جو کہ ہنیمون پہ جا رہے تھے ان کی فائملی میمبرز ان کے دوست جو کہ ان کے پندرہ سال پرانے دوست ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں فراز اور ان کے کزن ہیدر علی فراز دوستی کی ڈیفنیشن کیا ہوتی ہے دوستی کیا ہوتی ہے سرد دوستی اعتماد ہوتی ہے دوستی کے ہیلپ کرنا دکھ سکھ شیئر کرنے کا نام دوستی ہے برے وقت میں ساتھ دینے کا نام دوستی ہے اب جب برا وقت آئے گا تو وہاں کوئی کھڑا ہو کے یہ تو نہیں کہے گا کہ مجھے سجاد کہتے ہیں بلکل میں ہوں نہ یہاں پہ اس کے عمال کام آئیں گے پھر ہم لوگ جو کچھ پریز کرتے ہیں دعا کر رہے ہیں اس کے لئے اس نے کہا ہنیمون پہ جانا کہا تھا اس نے اسلام آباد جانا تھا پھر وہاں سے آگے مری سائٹ پہ گاغن سائٹ پہ نکلنا تھا چھوٹا سو ٹور اس نے بنایا تھا کہ میں کچھ چھ دن یا دس دن تھوڑا سا گھوم پھر گیا ہوں اپنی وائف کو بھی گھومیاں کیونکہ جو اس کی وائف تھی وہ بھی اتنا زیادہ گھومیاں پھرنے والی بہونی تھی مقتد کے دہر میں رہنے والی لینکی تھی حیدو بھائی جب یہ شادی کی بات ہوئی اور یہ جب سارا کچھ ہو گیا ارنجمنٹ اس نے آپ کو بتایا کہ میں جا رہا ہوں ہنیمون پہ میں یہاں جاؤں گا میں یہ اوپر ایک انسان پلان کرتا نا تو وہ کیا کیا پلان تھے اس کے پلان تو ابھی اچانکہ یہ خیرشادی کے بات پروگرام بنا تھا پہلے سے نہیں تا کوئی اس نے کہا ابھی ٹائم ہے آفیس سے چھٹی بغیرہ بھی مل گئی تھی دس بارہ دن کا ٹور تائم کا بہت ہسی خوشی جا رہا تھا سب شاپنگ وائپنگ کریئے کہ دس بارہ دن بعد وہاں سے آؤں گا اور فیملیا مائی گھر پہ جب بیٹھی ہوئی تھی تو وہی کہنے لے کہ وہ چھوٹے بھائی بغیرہ کہ پکنک کا سجاد اپنی والدہ کے زیادہ قریب تھے یا بہن کے؟ سب کے ہی قریب تھے مگر والدہ سے کچھ زیادہ مقصد اور بہن بہن کتنی چھوٹی ہیں؟ بہن ان سے تین چار سال چھوٹی ہیں بہن ان سے تین چار سال چھوٹی ہیں پڑھتی ہیں وہ ہاں بھی فرس ٹیئر میں ہیں سب سے زیادہ تو اس نے انجوائی کیا ہوگا بھائی کی شادی تھی وہی پہلے بھائی کی شادی تھی اور پہلے بھائی کی اکلوتی ہیں وہ اکلوتی بہن ہے تینوں بھائیوں کی بہت لادلی تھی تو وہ بھائی جو دلہ بن کر گیا اور جو وہاں سے ایسے واپس آیا اس پیچاری پر کیا گزت رہا ہے؟ بس گھر کے ابھی تک ان کی خاص طور پر والدوں وہ تو کسی طرح انہیں چین نہیں ملنا ذہری باتیں ماں ہیں وہ اب لاک کوئی دلاسہ دے دے بیٹا ایسی چیز ہوتی ہے کہ صبر آنا بہت مشکل کام ہے ان کے والد کا کیا حال ہے؟ والد تو پھر تھوڑا والدے کی ویسے کنٹرول کر رہے ہیں ایج بھی ایسی ان کی اور جوان اولاد کا چلے جانا تو یہ ان کے لئے بہت کیا یہ فراز کیا یہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ انسان جانے والا تو چلا جاتا ہے نا لیکن چونکہ یہ ایک ایسی ٹریجڈی ہے جہاں پہ ان کے علاوہ سو سو فیملی زور بھی ہیں جو ڈریکلی افیکٹ ہوئی ہیں آپ لوگوں کا تو ایک بہت بڑا خاندان بن گیا نا بلکل جتنے لوگ جا رہے تھے وہ ساری فیملی آپ لوگ آپس میں رابطے میں ہیں سارے ان لوگوں کے ساتھ بھی؟ لوگ رابطے میں ہیں لیکن ہم نہیں لیکن سجاد کی فیملی سے سجاد کے چچا ہیں اور دوسرے ایک ازن وغیرہ ہیں تو کئی اطراف کے لوگ جو آگے ہیں کیونکہ صرف یہ ہماری ہاں صرف یہ سجاد اور سانی نہیں تین لوگ اور بھی ہماری ہاں ہی محلے کے تھے اور دو چار تھوڑے دو ہارڈلی دس منٹ یا بیس منٹ کے گھر سے فاصلے پہ یہ ہوا کیوں ہے؟ یہ کیا ہوا ہے؟ سار یہ کتائی ہوئی ہے کہ بھوگر جہاز آپ نے لے کے ماشاءاللہ ہماری حکومت اتنی اچھی ہے کہ کوئی بھی کام ملٹا سیدھا ہو پیسے سے ہر کام ہو جاتا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس کی اکاؤنٹیبیلیٹی اس کا حساب کون لے گا اور کب ہوگا؟ سار حساب تو ان سے زرداری صاحب تو کم سے کم نہیں لے سکتا کیونکہ وہ خود ان کا ایک حصہ ہے کیونکہ اس گیم میں وہ بھی ہوں گے لازمی بات ہے یہ اس سے پہلے بھی شاید آپ کو یاد ہو دو آدار دس میں ایک مالک ان میں ایک اس بوجہ ایئر کے ایک تیارہ گے جاتا جس میں کچھ بھی نہیں ملاتا ابھی فوراں ہی ان کو دوار لائسنس ایشو ہو گیا اور ان کے جہاز بھی پتہ نہیں کب کے بابا آدم کے زمانے کے جہاز وہ جہاز یہ چلا رہا ہے ان کو پتہ نہیں لائسنس کون ایشو کر دیا کس نے ان کو آتھارٹی دے دی حیدر کیا آپ لوگ ایسا فیملی مطلب آپ آپس میں اکٹھے بیٹھتے ہوگے تو سوال تو کرتے ہوگے نا کہ مطلب جانے والا تو چلو چلا گیا اللہ تعالی اس کی والدہ کو صبر دیں فیملی کو تو صبر آ جاتا ہے لیکن کیا ہم ایسا نیشن ایسا نوام آپ میں ہم سب کیا صرف جہانوں کا نظرانہ دیتے رہیں گے اپنی زندگیاں ایسی طرح قربان کرتے رہیں گے ہمارا صرف وسیلہ کہ اللہ تعالی کی اس میں مسلحت اور اللہ تعالی کچھ کریں گے مسلحت تو بالکل ہوتی ہے کوئی نہ اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر اب جس طرح میڈیا پر ٹیکنگل اور یہ سب چیزیں سامنے آ رہی ہیں باتیں کہ ایسا تھا اور دس سال سے گراؤنڈ تھا اب ایک نورمل پبلک جو جا رہی ہے اس میں ہر ایک کو تو نہیں پتا نا کہ دس سال سے جہاز گراؤنڈ ہے یا کیا پہلی فلائٹ ہے اب یہ سب تو حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ کس طرح انہیں لائسنڈ اشیو کیا گیا ہے جو دس سال سے گراؤنڈ جہاز تھا اور وہ پرواز کے لئے لے پرواز کے لئے لے گئے آپ دونوں مہمانوں کا اس لئے کہ آپ کی فیملی تھی دریکٹ آپ لوگ افیکٹ ہوئے ہیں اس میں آپ کا ایک چائلڈوٹ فرنڈ تھا اور سنیا آپ کی کزن بھی تھی جو یہ دوستی میں ایک ایمٹی یا ایک وائڈ ہوا ہے یا جو خلا ہے اس کو تو کوئی پورا نہیں کر سکتا لیکن مجھے یقین ہے کہ جو اچھی میموریز ہیں جو یادیں ہیں اس کے سارے یہ ایک ایسی ٹراجیڈی ہے جو آپ آخر تک نہیں بھولو گے اور ہمارا بھی یہ ہے کہ ازای نیشن اب بھی نہیں بھولیں گے صرف اس دعا کے ساتھ کے خدا کرے کہ جو کوئی بھی اس کے لئے ریسپونسبل ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مقام اس کو جو وہ ڈیزرف کرتا ہے وہ ملے خودین و ازرات بریک لیں گے بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے آپ کے ساتھ دوہزار نو میں انہتیس اپریل کو ایک دن سیلیبریٹ کیا تھا چار دن کے بعد وہ دن آرہا ہے آپ لوگ تیار ہو جائیے یہ وہ دن ہے جو سب کچھ سب کیدو جس کا سلوگن ہے جس کا لوگو ہے 29 اپریل کو ہم آپ کے ساتھ سیلیبریٹ کریں گے it's time for a break when we come back from the break ہمارے ساتھ سنیا جو کہ i don't really know کیا بات کریں گے کیونکہ it's just emotions it's pure true emotions کوشش کریں گے یہ جاننے کی کہ شاید i don't even know it's just a big ایک بہت بڑا امتحان ہے جو as a nation ہم سب دے رہے ہیں اپنا خیال رکھیں see you at the other side of the break